اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراز تیسٹی کچن اینڈ ولوگز آج ہم اپنے کچن میں پانچ چیزوں سے بننے والا جھٹ پر تھلوہ تیار کرتے ہیں جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت تیسٹی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پتیلی میں ایک کپ دیسی گھی ڈالا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو کوکنگ آئی یا بناسپتی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں گھی میرا گرم ہو چکا ہے اور اس میں میں نے پانچ الائچیاں توڑ کر ڈال دی ہیں اور جب الائچیاں کے خوشبو آنے لگے تو ہم اس میں آدھا کپ بیسن شامل کریں گے اور اس کو گھی میں اچھی طرح مکس کر لیں گے فلیم ہمارا لو پر ہے اور لو فلیم پر ہی ہم گھی میں بیسن کو اچھی طرح مکس کریں گے برسات کے موسم کی وجہ سے بیسن میں گھٹلیاں بنی گیاں حالانکہ میں نے بیسن چھان کر رکھا ہوا ہے اب ہم اس میں آدھا کپ سوجی شامل کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح بھونیں گے جب تک کہ ہمیں ان کے خوشبو نہ آنے لگے پیسن اور سوجی کے بھوننے کی بہت اچھی سی محک آتی ہے اور جب ان دونوں چیزوں کے بھوننے کی محک آئے گی تو ہم پھر ہم اس میں اپنی باقی کی چیزیں شامل کریں گے خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں دو ادد پھینٹے وینڈے شامل کریں گے اس کو جلدی جلدی چمچ کے ساتھ مکس کریں گے اور اس سٹیج پر ہم نے اپنا چولہ نیچے سے بند کر دیا ہے جب یہ سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گے تو ہم فلیم کو دوبارہ آن کریں گے اور یہ ہلوہ بنانے کی بہت اہم ٹپ ہے کہ جب آپ نے اس میں انڈے شامل کرنے ہیں تو آپ نے فلیم کو فوراں آف کر دینا ہے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد فلیم کو دوبارہ آن کرنا ہے اور ہم نے فلیم کو دوبارہ آن کر دیا ہے اب ہم انڈے ڈاننے کے بعد ان سب چیزوں کو اچھی طرح بھونیں گے اور بھوننے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ چینی شامل کر دیں گے مجھے یہ ہلوہ ہلکا مٹھا پسند ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں چینی زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور جب سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے آپ دودھ کی جگہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے میں نے اس میں دو شیشے کے گلاس دودھ ڈالا ہے آپ چاہیں تو آپ اتنا ہی پانی شامل کر سکتے ہیں دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم پر مسلسل چمر چلاتے رہیں گے اور اس کو کوک کرتے رہیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا حلوہ تھی کھونا شروع ہو گیا ہے اور یہ حلوہ تیار ہونے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لیتا اور اس کو میں نے شامل کی چائے کے ساتھ بنایا تھا اور میرے چولے کے ایک طرف چائے بن رہی تھی دوسری طرف حلوہ تیار ہو رہا تھا ہمارا اگلا کوکنگ پروسس میڈیم فلیم پر ہی ہوگا ہم چمچ کم سلسل چلاتے رہیں گے اور ہمارا حلوہ تھی کھوٹا جائے گا یہ دیکھیں پہلے کی نسبت ہمارا حلوہ کافی تھی کھو گیا ہے اور ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا حلوہ گھینا چھوڑ دے کیونکہ یہ زیادہ مقدار میں نہیں بن رہا ہم نے صرف جسٹ آدھا آدھا چیزیں لی ہیں اس لئے یہ بہت جلدی بن جاتا ہے یہ دیکھیں اب ہمارے حلوے نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آلموسٹ ریڈی ہونے والا ہے اور کچھن میں بہت اچھی اور بہت ہی مزید کی خوشبو آ رہی ہے شام کی چائے کے ساتھ اگر کوئی میٹھا کھانے کو دل کرے تو آپ کوئی کر جھٹ پٹھی حلوہ ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ لیجئے ہمارا کوئی کینٹیسٹی حلوہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی یمی اور بہت ہی مزید کی ریسپی ہے اس ریسپی کوئی ضرور فرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور یہ ریسپی بنا کر اپنے گھر والوں سے داد وصول کیجئے اور آپ بلا جزک کسی بھی اکیئن پر آپ اس کو بنا سکتے ہیں سب کو بہت پسند آئے گا آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنے اپنے گھر والوں کو بہت خیار رکھیں اللہ پاک آپ کو اپنی زمان میں رکھیں اللہ حافظ